اسلام علیکم اکثر و بیشتر گھریلو چکنز کے پنجو کے نیچے یا اطراف میں اس طرح کے زخم نظر آتے ہیں اس صورتحال سے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی انہیں نکالنے کی کوشش کیجئے گا این بلکل اسی طرح جیسے آپ اس وقت ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پہلے اگر یہ صرف پاؤں کی حد تک محدود تھا تو بہت جلد اس کی وجہ سے دوسری بافتیں یعنی کہ ٹیشیوز، ٹینڈنز، ہڈیاں وغیرہ متاثر ہونے کے امکانات موجود رہتے ہیں اسی والے سے اس ویڈیو میں رہنمائی بویا کی جائے گی چکنز کی کھرچنے کی عادت ہوتی ہے بعض کا تو اس کھرچائی کے دران کوئی ایسا ابجیکٹ وہاں پہ موجود ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے پنجے، ان کے نیچے کی جانب فٹ کا پورشن انجرڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہاں پہ کٹ لگنے کے مکانات موجود رہتے ہیں اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے مسلسل گندگی پہ رہنے کی وجہ سے، انچائی سے نیچے گرنے کی وجہ سے یا پھر اس کا جسمانی وزن بہت زیادہ ہو جائے وجہ کوئی بھی ہو، اس کو جلد سے جلد ٹریٹ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اب اس کے اندر جرسوں میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے پھر آہستہ آہستہ اندر کی جانب ریشہ بننا شروع ہو جائے گا بلکل ایسے جیسے آپ ابھی یہاں پہ پنجو میں دیکھ رہے ہیں اسی ریشہ نے آگے بھی مختلف حصوں میں ٹرانسفر ہوتے جانا ہے تو اس انفیکشن کو اس لیول تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہم نے ہر حال میں اگر اندر کی جانب پس بنی ہوئی ہے تو کٹ لگا کے اس پس کو باہر نکالنا ہے اگر یہ پروسیجر آپ خود کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ قریب دستیاب ویٹنری ڈاکٹر ویٹنری کلینک پہ لے جائیے گا وہاں پہ انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اگر قریب کوئی ایسا کلینک دستیاب نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں گھرے لپ مانے پہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو وہ ہلکا پھلکا زخم ہے تو آپ نے اس میں اگر پس پڑی ہوئی ہے تو تھوڑی سی پس نکال کے اس کو بلکل ایسی چھوڑ دینا ہے کھلا چھوڑ دینا ہے ضروری سمجھیں تو اس کے اوپر ہم پائیوڈین بغیرہ لگا لیں گے لیکن اگر زخم بہت زیادہ گہرا ہے اتنا ہمارا چکر متاثر ہو چکا ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے مفلوج ہوئے جا رہا ہے اور ریشا کی مقدار بھی دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے نیم گرم پانی میں اس پنجے کو اس پورشن کو ڈپ کر کے اگر آپ کے پاس کلور ہیکزاڈین ٹو پرسن سپری دستیاب ہے تو وہ اس کے اوپر سپری کر لیں تاکہ اچھے طریقے سے جراسین کشی کی جائے سکے انٹی سیپٹک میٹیریل کوئی بھی ہے وہ پلائی کیا جائے آپ اس کے اندر سے پس نکلتے ہیں اور اپنے پاس دستیاب کارٹن کے ذریعے آپ اس کو آرام آرام سے اوپر سے صفائی کرتے جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک پین فل پروسیجر ہے بعض اوقات نسوں میں نروز میں ان کو لوکل انستیزیا دینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن اگر زخم بہت زیادہ نہ ہو تو اس کیس میں ٹو پرسن لیڈوکین یا پھر کوئی اور دوسرا انستیزیا آپ کو ریکوائیڈ نہیں ہے اس طرح سے سارے کا سارا ریشہ اتار کے اندر کی جانب اگر ایک پلگ بنا ہوا ہے تو اس میس کا نکلنا بہت ضروری ہے کیونکہ جتنی زیادہ دیر تک یہ والا پلگ اندر کی جانب موجود رہے گا تب تک آپ کا چکن آپ کے چکن کے باڈی کا وہ والا پارٹ جو ڈیمج ہے جس کے اندر پس پانچ چکی ہے جس میں ریڈنیس نظر آ رہی ہے جس میں آپ کو سویلنگ نظر آ رہی ہے ریکووری کی جانب نہیں آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس کوئی انٹی سپٹک کریم ایویلیبل ہے جو بھی آپ کو ایون کے کریم بھی جو ہیومن میڈیکل سٹور ہے وہاں سے دستیاب ہوتی ہے تو یہ آپ اس کے اوپر اپلائی کریں گے اگر یہ والا کام نہیں کرنا تو آپ کو بہ آسانی کریم سے پیوڈین دستیاب ہو جاتی ہے یہ بھی جرسومو کو وہاں پہ گروت کرنے سے روکتی ہے یہ بھی زخم کی جلد سے جلد ریکووری میں ہیلفل ہوتی ہے کارٹن کے ساتھ اس کو لگائیے گا اور اس کے بعد جنٹلی وہ والا پورشن جس سے ابھی آپ نے پلگ نکال ہے اس کے اوپر اسے رکھ کے پھر اس کو آپ ریپ کر دیں گے اوپر کی جانب بینڈیج لگا دیں گے اس سارے پروسیجر کے دران کوشش یہ کیجئے گا کہ جب آپ نے برڈ کو پکڑنا ہے جو کہ میں ابھی کسی وجہ سے آپ کو ویڈیو میں نہیں دکھا رہا تو اس کو پکڑنے کا طریقہ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا برڈ منیمم سٹریس میں آئے اور دوسرے نمبر پہ اگر بیچ میں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بلیڈنگ منیمم ہونی چاہیے جتنا جلدی ہو سکے اس بلیڈنگ کو آپ نے روکنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے ملٹی ویٹمنز لازمی طور پر دینے ہیں حاصل طور پر ویٹمن کے سمٹائمز آپ کو انہیں انٹی بویٹکس دینے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کے پاس ٹائلان دستیاب ہے یا آکسی ٹیٹرا سائیکلین ہے تو کسی کا بھی انتہاب کر کے یا کوئی دوسری انٹی بویٹک اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ قریبی ڈاکٹر کو دکھانا ہے کیونکہ برڈ کے باڈی ویٹ کے مطابق زہم کی شدت کے مطابق ڈیوریشن کے کتنے دنوں سے ہے اور کس وجہ سے ہے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اسے کون سی انٹی بویٹک لگانی ہے اگر آپ کے برڈ کے بالکل ایسی ہی سمٹمز تھی ایسی ہی علامات تھی اور زہم اتنا ہی تھا جتنا آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے تو سیم اسی پروسیجر کے تحت آپ چل سکتے ہیں جو آپ نے اس میں دیکھا ہے اب یہاں تک اس محلے میں آنے کے بعد اب آپ نے اس چکن کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں رکھنا ہے کہ جہاں پہ اس کے زہم کے اوپر کسی وجہ سے اس کے بگڑنے کے امکانات موجود نہ ہوں یعنی کہ نیچے کی جانب مزید گندگی نہ ہو کوئی ایسا انوائرمنٹ نہ ہو کہ جس میں دوسرے چکنز دوسرے برڈز یا کوئی اور چیز اس کے پنجے کے اوپر چونچے مارے یا اسے اتارنے کی کوشش کرے ایسے سٹریس فری انوائرمنٹ میں رکھیں جہاں روشنی کم ہو تاکہ اس کی جلد سے جلد ریکاوری ہو سکے زخم بہت زیادہ گہرہ تھا تو این ممکن ہے آپ کو 32 سے 48 گھنٹوں کے بعد پھر سے یہی سارا پروسیجر دہرانا پڑے لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں کہ بہت زیادہ گہرہ گھاؤ نہیں تھا اتنی زیادہ چنڈی نہیں تھی یا اتنا زیادہ اندر کی جانب پاس نہیں بنا ہوا تو وہ بڑا والا پلگ نہیں تھا تو ایک مرتبہ ہی کی ہوئی پٹی اور اس کے بعد اس کے لیے کمفرٹیبل انوائرمنٹ اس کو جلد سے جلد ریکاوری کی جانب لائے گا اگر ہم اپنے چکنز کو دی جانے والی غزہ کو متوازن نہیں رکھتے تو ایسی کنڈیشن میں بھی ان کے اندر اس طرح کے زخموں کے مکانات بڑھنے لگ جاتے ہیں وہ ایسے کہ بہت زیادہ ایسی غزہ جس میں نیوٹرینٹس کی جو قوانٹیٹی ہے وہ صحیح طریقے سے ایڈزیسٹ نہیں ہوتی ہم اپنی طرف سے ترہ ترہ کی چیزوں کو مکس کر کے دیتے رہتے ہیں ہمیں ان کی غزائیت کا علم نہیں ہوتا تو بعض کا چکنز بہت زیادہ فیٹی ہو جاتے ہیں بہت موٹے ہو جاتے ہیں اور اپنے زیادہ وزن کی وجہ سے ان کے پنجو کے اوپر جو دباؤ پڑتا ہے تب بھی اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں نظر آتی ہے ویٹیمنز کی کمی ہو یا پھر ہمارے چکنز میں کیلشیم کی کمی ہو جائے یا جس جگہ پہ وہ روشٹ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ جگہ کھردری ہو برادہ بہت زیادہ گیلا ہو ویٹی ہو ہر وقت انہیں وہ بیٹھوں والے انوارمنٹ میں رہنا پڑے تب بھی اس طرح کی کنڈیشن آپ کو دیکھنے کو نظر آ سکتی ہے کانٹینیوز شیورنگ ہوتی رہتی ہے اس ایریا میں جب تک آپ اس کے اندر سے وہ پلگ نہیں نکالتے وہ ریشہ نہیں نکالتے یہ ایک تو آپ کے لیے معاشی طور پر آپ نے چکنز رکھے ہوئے یہ ایک زبردست بات ہوتی ہے اور دوسرا یہ سواب کا بھی کام ہے کہ آپ کسی بے زبان کو اس تکلیف کے عالم سے بہے نکالتے ہماری سب سے پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنے چکنز کی انسپیکشن کریں ان کے تمام خصو کا معاینہ کریں جس کے لیے ہمیں وقت درکار ہوگا چار سے پانچ پانچ سے دس منٹ صرف ان کے سامنے بیٹھنا ہے کوئی ایک بھی چکن آپ کو لنگڑا نظر آتا ہے لیمنیس نظر آتی ہے تو فوری طور پہ اس کے پنجوں کو ٹانگوں کو جوڑوں کو دیکھنے کی کوشش کیجئے گا کہ کہاں پہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ اگر کسی کٹ کی وجہ سے وہاں پہ زخم بننے لگ جاتا ہے تو اگر فوری طور پہ اسے ٹریٹ کر لیے جاتا ہے وہاں پہ بیکٹیریا کو موقع نہیں ملتا انسرٹ ہونے کا انویڈ ہونے کا اور اس کے اندر ملٹیپلائی کرنے کا جیسے جیسے ریکاوری کی جانا باتا جاتا ہے اگر وہ خود کھانے پینے کے قابل نہیں ہے تو ہینڈ فیڈنگ بلکل ایسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے سامنے آپ کوئی سافٹ ڈائیٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی آپ کی یہی کامیابی ہوگی کہ آپ اس کے اس زخم کو مزید بگڑنے سے ہر کنڈیشن میں بچا سکیں جو آپ نے اسے پانی دینا ہے اس میں اگر سٹریس ریلیزر کے طور پہ ویٹمن سی شامل ہیں ملٹی ویٹمن شامل ہیں یا اس کی انرجی کو اس کی کوتے مدافت کو بوسٹ کرنے کے لیے ایمیون بوسٹرز آپ اسے دیتے ہیں ملٹی ویٹمن کے کمبینیشن میں آپ کو دستیاب ہو جاتے ہیں ایمیونو بوسٹر پلس کی شیپ میں دستیاب ہوتے ہیں یا آپ کے پاس گریلو پومانے پہ کوئی نیچرل ایمیونو بوسٹر ہو تو وہ بھی ورک کرے گا ان کا یوز کرنا آپ کو اپنے چکنز کی جلد سے جلد ریکاوری میں بہت زیادہ ہیلپ کروائے گا جیسے ہی تھوڑی سی دھوپ باہر کی جنب نکلتی ہے وہ دھوپ لازمی طور پر لگوائیے گا کیونکہ اس دھوپ کے اندر موجود اس طرح کی ریز ہوتی ہیں کہ جو آپ کے چکنز کو انرجی گین کرنے کے والے سے اس پورشن کی جلد سے جلد ریکاوری کے والے سے مزید ڈرائی رکھنے کے والے سے معاون ہوتی ہیں اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ